السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر ایک شمدید کہتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹر سیکل کا یہ جو کنیکٹنگ راڈ ہوتا ہے یہ آواز کیوں کرنے لائے جاتا ہے کیا اس میں مسئلہ آتا ہے کہ یہ آواز کرنے لائے جاتا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس میں کیا کیا مسئلہ ہوتے ہیں یہ سب کچھ سیکھنے کے لئے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو دوستو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اکثر دوست ہوتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے تو ویڈیو کو لائک کم زکم کر دیا اگر آپ کمنٹ بھی اچھا سا کر دیا اگر آپ کمنٹ ویسے نہ کرنا اور کرنا وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے ہے لیکن یہ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ ہیں جو مجھے لائک ویڈیو کو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو میرا چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے ابھی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موٹر سیکل کے ہمارے پاس کنیکٹنگ راڈ پڑے ہوئے ہیں یہ بلکل خراب کنیکٹنگ راڈ ہے جو کہ آواز کر رہے تھے یہ ہم نے بائک سے نکالے ہوئے ہیں اور یہ ایک اس کی پن موجود ہے اور اس کے بیرنگ بھی ہوتا ہے ایک وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس کے سیڈو والے بیرنگ جو ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم خراد والے سے جب کام کرواتے ہیں تو وہ کنیکٹنگ راڈ ہمیں خود چینج کی ہے ہم خود بھی کنیکٹنگ راڈ خود بھی چینج دار لیتے ہیں تو یہ وہ کنیکٹنگ راڈ ہے جو ہم نے خود بھی چینج کی ہے اور یہ ہم نے پن ایک رکھی ہوئی ہے یہ سپیشل اور جو باقی سمان ہے وہ کبار میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے نہیں نکالا تو یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے چار کنیکٹنگ راڈ جو ہے وہ نکالے ہیں تو دوستو یہ اس کی پن ہے تو موٹسیکل کا جو یہ جو کنیکٹنگ راڈ ہے اس میں جب ٹھک ٹھک ٹی آواز آتی ہے جب آپ ریس لیتے ہو تو یہ آواز جو ہوتی ہے یہ موٹسیکل کے کنیکٹنگ راڈ کی ہوتی ہے کنیکٹنگ راڈ آواز کیوں کرتا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے اندر ہوتا ہے بیرنگ ٹھیک ہے جب مولیل ختم ہو جاتا ہے مولیل ختم ہونے کی وجہ سے اس کو لگتی ہے جو ہوتی ہے رگڑ رگڑ کی وجہ سے یہ ادھر سے س هو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا سراخ جو ہے یہ زیادہ وڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے موٹ اسے میں لوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیرنگ بھی لوز ہو جاتا ہے defensive ل stadion هوجاتی جب آپ دیتے ہو تو اسے ٹھک ٹک ٹی آواز ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد دوستو یہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے چلار مسئلہ رہا ہے یہ اس کے اوپر جریب بنا دیتا ہے مبلیل نہ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں مبلیل یہاں سے آتا ہے اور یہاں سے اس کا بیرنگ کے ساتھ نکلتا ہے یہ ابھی سراخ بند ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے نکلتا ہے مبلیل تو یہ اس کے کنیکٹنگ راڈ کو لگتا ہے تو اس کی وجہ سے موٹر سیکل کے اندر ویبریشن بہت زیادہ ہوتی ہے جب آواز کرتا ہے کنیکٹنگ راڈ تو اس طرح بھی بہت زیادہ ویبریشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر یہ کنیکٹنگ راڈ یہ بلکل اوکے ہو اس کے علاوہ بھی آواز آتی ہے تو وہ اس چیز کی ہوتی ہے بیرنگ بیرنگ جو ہے وہ شرل شرل کی آواز کرتے رہتے ہیں جب آپ ریس دیتے ہو تو آواز کافی بڑھتی ہے جس کی وجہ سے موٹر سیکل کا انجن جو ہے گونجتا ہے تو ان دو چیزوں کی وجہ سے کنیکٹنگ راڈ کے اندر آواز آتی ہے تو انجن بنانے کے بعد موٹر سیکل کے کنیکٹنگ راڈ کے اندر آواز کھرا دیا اگر آپ کا اچھا ہو تو کنیکٹنگ راڈ کبھی بھی آواز نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو یہ دونوں چیز اوکے ہونے کے بعد بیرنگ بھی اس کے اوکے ہو جاتے ہیں لیکن پھر موٹس سیکل کا کنیکٹنگ راڈ جو ہے وہ ٹیڑا کیوں ہو جاتا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس طرح اس کے پلے ہوتے ہیں پلے ابھی میرے پاس مجد نہیں ہیں ورنہ میں آپ کو پلے بھی دکھا دیتا ہوں جدر اس کی پن لگتی ہے یعنی کہ یہ آپ پلہ سمجھے ادھر اس کی پن لگتی ہے پن والی جگہ سے یہ پلہ لوز ہو جاتا ہے پلہ جب لوز ہوتا ہے تو یہ آواز اس میں ڈیلی آتی ہے پن ٹھیک ہے پن جب ڈیلی ہوگی تو یہ اس کے اوپر جب لوڈ پڑے گا تو یہ ٹیڑا ہو جائے گا کنیکٹنگ راڈ تو اس کا بیلس جو آنٹ ہو جاتا ہے کرنک کا اس وجہ سے ایک میگنٹ اوپر نیچے کی چال دیتا ہے تو اس پر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا کے موٹس سیکل کے انجن کے اندر جو جو آوازیں آتی ہے وہ واضح میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا کہ آوازیں کس کس چیز کی آتی ہے تو اس پر میں ایک لیادہ ویڈیو بناوں گا تو یہ ویڈیو آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ کنیکٹنگ راڈ کی آواز کیسی ہوتی ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ ریس دیتے ہو تو تھک تھکی جو ایس طرح کی آواز آتی ہے وہ کنیکٹنگ راڈ کی اٹھیک ہے تو دوستو وہ پلوں کو آپ نے حل کیا کرنا ہے تو پلوں کو آپ نے گرم کروانا ہے آپ نے گانس ویڈنگ والے کے پاس جانا اسے کہنا ہے کہ بھائی اس کے پلے جو ہیں ڈیلے ہیں ان کو گرم کر دوں گرم کر کے آپ نے ایک خراد والے سے اگر آپ کا خرادیا اچھا ہے تو وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیگا کہ اس کے پلے جو ہیں گرم ہونے والے ہیں تو پلوں کو آپ نے گرم کروا کے پھر اس کا کنیکٹنگ راڈ نیود لوا دینا یہ کنیکٹنگ راڈ ہوتا ہے کون راڈ سیٹ ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے نیود لوا دینا تو انشاءاللہ موٹسیکل کا کنیکٹنگ راڈ جو ہے وہ کبھی بھی آواز نہیں کرے گا تو آج کے لیے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ